بسم اللہ الرحمن الرحیم جس حدیث پر گفتگو چل رہی تھی ہماری گفتگو گزشتہ سے پیوستہ ہے حدیث میں حضور سربر عالم صلی اللہ علیہ وسلمانے آیا المسلم من سلم المسلمون من لسانہی ویدہ والمہاجر من حجر مانہ اللہ عنہ کامل مسلمان وہ ہے دبان جس کے حاصل مسلمان سلامت رہے اور مہاجر وہ ہے جو ان باتوں کو چھوڑ دے جن سے اللہ تبارک و تعالی نے منع فرمایا ہے ہاں پر گفتگو آئی تھی لسان اور ید لبان اور ہاتھ کا ذکر کیا گیا اس لیے کہ اکثر بیشتر اقوال اور افعال انسان انجام دیتا ہے وہ انہی دونوں آزا سے انجام دیتا ہے مراد یہ ہے کہ انسان علمان وہ ہے جس سے دیگر مسلمان جس کی ایدائے قولی سے یا ایدائے فعلی سے محفوظ رہے اب جب قول مراد ہے یبان سے تو سوال یہ ہے کہ قول کیوں نہیں کہا یہی فرما جاتے کہ منسلم المسلمون من قولی حسان سے تعبیر کیوں کی کیوں فرمائی گئی جواب یہ ہے کہ یہاں نسان بول کر کے قول مراد دیا گیا ہے اور یہ باب مجاز سے ہے پھر یہ اس قبیل کی نایات ہے یعنی نسان بول کر کے کنایا کیا گیا قول کا اور قول مراد دیا گیا اور کنایا اصحاب معانی یہ کہتے ہیں کہ الکنایت ابلغ من التصریح کنایت کنایا تصریح سے بریفتر ہے پھر یہ بھی ہے کہ لسان میں جو عموم ہے وہ قول میں نہیں ہے اگر قول کہہ دیتے تو خاص قول کی تخصیص ہو جاتی لسان فرمایا اس کا مطلب یہ ہوا کہ زبان سے کسی طرح سے بھی جو عیدہ ہو سکتی ہے مسلمان اس عیدہ سے محفوظ رہیں یعنی زبان نکال کر کے کسی کو دکھانا چڑھانا اس جزا کے طور پر یہ بھی عیدہ میں شمار ہے اور زبان سے جو عیدہ رسانی کے کلمات ہیں وہ بھی عیدہ میں شمار ہیں اور اس پوری حدیث کے مفہوم سے معلوم یہ ہوا کہ مسلمان وہ ہے جو اللہ و رسول کے حقوق ادا کرنے کے ساتھ حقوق العباد کی پوری رعایت کرے اور بندوں کو بیجا ایدہ رسانی سے محفوظ رکھے اور بیجا ایدہ رسانی حد کی تکلیف بیجا سے وہ بات رہے اور وہی مسلم جو ہے جو حقوق اللہ کی رعایت کرے اور حقوق العباد کی محافظت کرے وہی محاضر کا مصداق ہے تو یہاں پر محاضر جو ہے بات پہ تفسیری ہے مسلم گویا کے مسلم کی دوسری تفسیر اور اس مصداق کے اعتبار سے یہ ہے کہ مسلم اللہ سے مطالقوں یا حقوق العباد سے مطالقوں ان سب کو وہ چھوڑ دے تو اس میں جو پہلی مرتبہ جو تخصیص کی گئی کہ مسلمان وہ ہے کہ جس سے مسلمان جس کی ایدہ قولی اور ایدہ فیلے سے محفوظ رہے تخصیص کے بعد تعمیم کی جا رہی ہے کہ کامل مسلمان وہ ہے جو تمام منہیات الہی کو ممنوعات خدا و رسول کو چھوڑ دے ہم آزین کہ وہ اللہ و رسول کے حق مطالقوں یا بندوں کے حق مطالقوں اس حدیث سے یہ بتا لگا اس حدیث کے ظاہر سے کہ ایدہ مسلم ہے بلکہ ایدہ مسلم یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے یہ بہت اشد اور اللہ و رسول کی بارگاہ ہمیں بہت ناپسند اور صرف ایدہ مسلم پر بس نہیں ہے بلکہ حدیث کوئی اور ایمان سے خارج نہیں ہوگا یعنی جب تک بزروری آج الدین کا مقرح مسدق ہے وہ مومن ہے اگر سیبر تکیز کا بائر ہے اب یہاں پر میں مناسب یہ سمجھتا ہوں کہ میری گفتگو سے یہ پتا لگا کہ مسلمانوں کی تخصیص یہاں پر احتراز کے لئے نہیں ہے بلکہ چونکہ مسلمانوں کا معاملہ اللہ اور رسول کے نزدیک زیادہ احترام کا لائق ہے اس لئے ان کا ذکر کیا گیا ورنہ کافر کو بھی بیجا عیدہ دینا یہ بھی حرام ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جانور کو بھی عیدہ دینا بیجا دینا یہ بھی جو ہے وہ حرام ہے اور عیدہ کا معاملہ عیدہ ہے کہ اگر کوئی شخص طاعت زیادہ آتا ہے حقوق اللہ میں کوئی کمی نہیں کرتا رات کو نماز پڑتا ہے جن کو روضہ رکھتا ہے اور افعال خیر کرتا ہے اور صدقہ خیرات کرتا ہے لیکن لوگوں کو عیدہ دیتا ہے تو اس کا یہ عمل اس کے لئے کوئی کارگر نہیں ہے اس عمل کا اس کو ایمان ایمان اپنی نیکیوں کو اور اپنی صدقات کو احسان جتا کر کے اور نہاق ایدہ دے کر کے حقارت مت کرو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایدہ ای نہاق آدمی کے عمل کو حقارت کر دیتی ہے اور اس قسم کی اس قسم کا مضمون حدیث میں وارد ہے چنانچہ العدب المفرد میں حضرت امام بخاری رضی اللہ تبارک و تعال عنہ نے ایک حدیث کہ چنانچہ امام بخاری نے العدب المفرد میں اپنی سنت سے ایک حدیث نقل کی وہ سنت مختصر ہے لہذا میں سنت پڑھ کر اس حدیث کے الفاظ قریمہ پڑھ کر تجمہ کرتا ہوں حدثنا 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 مسدد قال حدثنا عبدالباحد قال حدثنا الاعمش قال حدثنا ابو يعي ابو يحي مولا جعد ابن ابن هبيرة جعد ابن هبيرة قال سمعت ابا هريرة يقول قیل للنبي صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ یا رسول اللہ ان فلانة تقوم اللیل وتصوم النهار وتفعل وتصدق وتصدق وتؤذی دیرانها بلسانها فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ لا خیر فيها هي من اهل النار قالوا فلانة تصد المكتوب وتصدق بأسباب ولا تؤذی احدا فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی من اہل جنہ اس حدیث کا مفہوب یہ ہے کہ مولا جعدہ ابن حبیرہ ابن حبیرہ نے کہا کہ میں نے ابو حریرہ کو سنا وہ حدیث بیان کرتے تھے کہ حضور سربر عالم صلی اللہ تبارک وتعالی علیہ وسلم سے عرض کی گئی یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول فلان عورت رات میں رات بھر نماز پڑتی ہے اور دن بھر روزے رکھتی ہے اور بہت شیل خیر کرتی ہے اور بہت صدقہ و خیرات کرتی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے پروسیوں کو اپنی زمان سے ناحق عیدہ پہنچاتی ہے سرکار نے فرمایا اس کے اندر کوئی بھلائی نہیں وہ اہل دوزخ میں سے ہے اور سرکار سے عرض کی گئی کہ فران عورت فرض نمازیں پڑھتی ہے اور اس کے مقابلے میں تھوڑا صدقہ کرتی ہے چند کپڑے صدقہ کر دیتی ہے اور کسی کو عیدہ نہیں دیتی فرمایا کہ وہ اہل جنت میں سے ہے اس حدیث سے پتا لگا کہ ناحق عیدہ دینا یہ آدمی کی نیکیوں کو اقارت کر دیتا ہے اور آدمی فرائض و واجبات کی نگہ داست کے ساتھ اگر کم صدقہ کرے کم خیرات کرے لیکن ناحق عیدہ سے باز آئے تو وہ اہل جنت میں سے ہے اور آپ عیدہ دینا اگرچہ جانور کے ساتھ ہو وہ آدمی کو مستحق جہنم کر دیتا ہے اور اگر جانور کے ساتھ آدمی بھلائی کرے تو آدمی اس بھلائی کی وجہ سے مستحق جندت ہوتا ہے اور اس کی مقفلت ہوتی ہے تو پھر انسان کا کیا معاملہ اور انسان میری مسلمان اس کے بارے میں ہمارا تمہارا کیا خیال ہے اگر اس کے حقوق آدمی ادا کرے اور اس کی عیدہ سے بعد رہے اس کے دات اس نے طلوق سے قائم کتاب پیش آئے تو پھر یہ کس قدر اللہ رسول کے یہاں محبوب ہوگا اس کا اندازہ جو ہے اہلی ایمان لگا سکتے ہیں اب اس سلطلے میں ایک حدیث انہی ایمام بخاری رضی اللہ تبارک و تعالی انہوں سے بلی کو عیدہ دینے کے سلطلے میں کسی عورت نے عیدہ دیتی اس کا کیا شروع ہوا اور ایک کتے کو کسی شخص نے پانی پلایا اس کا کیا انجام ہوا اس سلطلے میں دو حدیثیں جو ہے وہ سن لیجئے العدم النفرق میں ایمام بخاری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ اور خود جام سحی میں ایمام بخاری رضی اللہ تبارک انہوں نے ان دون حدیثوں کو اخراج کیا ان میں سے پہلی حدیث تو ہے وہ بیان ہوتی ہے عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنهما ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی وسلم قال قدبت امرأة في هرہ حبستها حتى ماتت جوعا فدخلت فيها النار یقال واللہ اعلم انت اطعمتی ولا سقیتی حین عبستی ولا انت ارسلتی فأقلت من حشاش الارض حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علی وسلم نے فرمایا عبداللہ ابن عمر اس حدیث کے راضی ہے کہ حضور نے فرمایا ایک عورت کو عذاب دیا گیا ایک بلی کی وجہ سے جس بلی کو اس نے قید کر لیا تھا اور اس کو اس نے اس طور پر قید کیا کہ نہ کھلایا نہ پلایا یہاں تک کہ وہ بھوک سے مر گئی تو اب اس سے یہ کہا جاتا ہے اور اس کو عذاب بھی ہے کہ نہ تو نے اس کو نہ تو تو نے اس بلی کو کھانا کھلایا اور نہ اس کو پانی پلایا جب تو نے اس کو خید میں رکھا اور نہ تو نے اس کو چھوڑا کہ یہ زمین کے کیرے مکوڑے کھا کر کے اپنا پیٹ بھڑ لیتی اور کھا لیتی دوسری یہ جو ایک کتے کے سنترے میں ہے جو کتہ بھوک پیاس سے جہاں بلب ہو رہا تھا ایک شخص نے اس کو پانی پلایا اور وہ مستحق جنت ہوا اور اس کی مفرد ہو گئی اسی عدب مفرد میں امام بخاری نے اپنے جامع صحیح میں کتاب المساقات میں اس کو ربایت کیا ہے وہ حدیث یہ ہے کیا اپی هريرة ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال بينما رجل يمشی بطریق اشتد به العطش فوجد بئر فنزل فيها فشرب ثم خرج فاذا قلب يلہذ يأكل السرع من العطش هذا الرجل لقد بلغ هذا القلب من العطش ما بلغني لقد بلغ هذا الکلب من العطش مثل الذي بلغ فملأ البئر ضد البئر فبلأ خفه ثم امسکه بفيه فسق القلب فشكر اللہ له فغفر له قالوا يا رسول اللہ وإننا نا في البہائم اجرا قال في كل كبد رطبط اجر حدیث كتجمائية حدیث اللہ فرمات رسول الكريم صدی اللہ اور رسول وہ بیان کر اس درس کو ختم کرتا ہوں اس کی سند پڑھتا ہوں اور سند میں جو رجال واقع ہوں ہیں ان کی گنتی بتاتا ہوں اور پھر ایک ایک راوی کی جو کسی مجھے ملا میں اس کا بیان کرتا ہوں سند یوں ہے لیکن سند ازدی ہیں اور باسد کے رہنے والے ہیں سمل پھر یہ بسرے کی طرف منتغیر ہو گئے اور محدثین کا اس بات پر اجماع ہے کہ یہ محدثین کے امام ہیں اور بڑے جلیل قدر ہیں اور کسی نے کہا اور زفیان سوری نے کہا کہ شعبہ حدیث میں امیر المؤمنین ہیں یہ ایک منصب ہے جو بہت بڑے محدث کا منصب ہوتا ہے امیر المؤمن حدیث بل حدیث ہیں یہ اور احمد نے کہا ابن حمل نے کہ یہ تنہا ایک امام بھی تھے اور محدثین کی ایک جماعت کے قائم مقام تھے اور ایک سو ساٹھ ہجری کے آغاز میں ان کا انتقال بسرہ میں ہوا اور کتب ستہ میں یعنی بخاری مسلم مسائی ترمیزی ابن ماجہ اور ابو دعوت ان کتب ستہ میں گئے شعبہ ابن حجاج یہی ہیں اور کوئی دوسرا اس نام کا نہیں ہے حدیم شان ہے کہ آلہ حضرت نے ان کے بارے میں حاج بہرے میں یہ لکھا ہے کہ ان کو انتظام ہے کہ یہ کسی ضعیف راوی سے حدیث بیان نہیں کرتے جس سے حدیث بیان کرتے بہرے میں تام مذہب حادل سقہ راوی ہوتا ہے اور ضعیف نہیں ہوتا اور ان کے رام کا ایک دوسرا راوی نسائی میں ہے شعبہ ابن دینار لوگوں نے فرمایا کہ یہ صدوق ہیں یعنی روایت کے معاملے میں یہ سچے ہیں اور ابو دعوت میں شعبہ ابن دینار جو اپنے مولا اور اپنے آقا ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہتے ہیں کہ لئیسہ بالقبی ابو دعوت نے یہ کہا کہ لئیسہ بالقبی یہ محدثین کی اسطلاح ہے کسی کو کہتے ہیں لئیسہ بالقبی جس کے بارے میں کہتے ہیں لئیسہ بالقبی بغیر علیف نام کے اس کا مطلب یہ ہے کہ مطلقا وہ قبی نہیں ہے وہ ضعیف ہے اور لئیسہ بالقبی کا مطلب یہ ہے کہ وہ تام مضبط نہیں ہے اور ضعافہ میں ایک وہ ہے جن کا نام ہے شعبہ ابن عمر یہ انس ابن مالی سے روایت کرتے ہیں اور بخاری نے کہا شعبہ ابن عمر کی حدیث سب کی سب منکر ہے صحابہ میں ایک ہمنام ہیں ان کے شعبہ ابن توہم اور اس نام کے یہ ایک ہیں اور یہ افراد میں سے ہیں اور ظاہر یہ ہے کہ یہ تابعی ہیں تیسرے رابی ہیں عبداللہ ابن ابن سفر سفر فے کے زبر کے ساتھ اور بعض لوگوں نے فے کے سکون کے ساتھ سفر بھی پڑھا ہے لیکن صحیح یہ ہے کہ یہ عبداللہ ابن ابن سفر اور یہاں پر یہ فائدہ نوٹ کرنے کا ہے کہ کنیت میں جہاں جہاں اب اس سفر ہے وہ سب کا سب فے کے فتحے کے ساتھ میں فے کے زبر کے ساتھ میں اور اسمہ میں جہاں جہاں سین فے رے ہے وہ سفر ہے یعنی فے پر سکون ہے اور اب اس سفر کا نام سعید ابن یحمد یا سعید ابن یحمد یا احمد سوری حمدانی کوفی ہیں مربان ابن محمد خلافت کے دور میں ان کا انتقال ہوا اور ان سے تمام اصحاب ستہ نے بخار یا مسلم ان سے حدیث روایت کی روایت دیا ہے اور چوتھے ہیں اسمائی اسمائی ابن اب خالد ان کا نام ہے حرمز حرمز ہے اور ایک قول میں نام ہے ان کا ساتھ ابو خالد کا دوسرا قول یہ ہے کہ ابو خالد کا نام کثیر ہے اور یہ بجلی قبیلے کے ہیں بجلی احمسی ہیں اور یہ قبیلہ احمس کے آزاد کردہ غلام ہے کوفی ہے بہت سارے لوگوں سے صحابہ میں سے بہت سے لوگوں سے انہیں حدیث سنی اور تابعیر کی ایک جماعت سے اور ان سے سفیان سوری اور دوسرے آلام محدثین نے حدیث سنی اور یہ عالم تھے اور زابط تھے اور سالح تھے اور حدیث میں سقا تھے اور ان کا جلال قدر معاملہ یہ تھا کہ محدثین ان کو میزان کہتے تھے یعنی میزان محدثین اور ان کا بیشہ یہ تھا کہ یہ چکی پیستے تھے کوفہ میں ان کا انتقال ایک سے پیتازی دنی میں ہوا اور پانچ میں شعبی ہیں اور عین کے سکون کے ساتھ ان کا نام ہے ان کی پونیت ابو عمر نام ہے عامر ابن شراحیر یا عامر ابن عبداللہ ابن شراحیر کوفی ہیں اور تابعی ہیں جیل قدر تابعی ہیں اور سقا ہیں اور بہت سارے صحابہ سے انہوں نے روایت کیا انہیں میں سے عبداللہ ابن عمر بھی ہیں اور سعد ابن ابی وقاس اور سعید ابن جو اور سعید ہے اور کہتے ہیں کہ ان سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ میں نے پانچ صحابی سے بلاقات کی اور احمد ابن عبداللہ کہتے ہیں کہ ان کے جتنے مراسیل ہیں یعنی جس میں انہوں نے دائریکٹ کہہ دیا کہ مجھ نے فلان صحابی نے روایت کیا اور صرف بیان نہیں کی وہ سارے سارے مراسیل ان کے وہ صحیح متصل اور مشتت کے حکم میں ہیں سے روایت کیا قطادہ نے اور تابعین کی ایک جماعت نے اور یہ کوفہ کے قاضی ہوئے اور حضرت عثمان غانی کی خلافت کے دمانے میں چھے سال جب ان کی خلافت کے گزر گئے آپ کی پیدائش ہوئی اور ان کا انتقال سو ایک سو ہجری کے بعد ایک سو تین یا ایک سو چار یا ایک سو چھے ہجری میں مختلف اقوان ہیں انتقال ہو اور ان کی عمر اسی برس سے زیادہ ہوئی اور ان کے بارے میں یہ تھا کہ یہ بہت ضریف تھے ان کی ماں جلولہ ایک مقام ہے فارس کے قریب فارس کے نواہ میں سے ان کے ان عام سے جو عورتیں غزوے میں گرفتار ہو کر آئیں تھی ان میں سے ان کی ماں بھی تھی اور چھٹے راوی ہیں عبداللہ ابن عمر ابن عاص ابن ابن حبائل ابن حشام ابن سعید ابن سہم عمر ابن حسائس ابن قاب ابن لوائی ابن غالب ان کی ابو محمد یا ابو عبد الرحمان یا ابو نسیر ان کی کنیت ہے نصب حضور 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 عالم صلی اللہ تبارک و تعالی عالم حضور عالم کے اجداد میں قاب ابن لوائی ابن غالب جو حضور کے اجداد میں ان کا نصب حضور کے ساتھ ان اجداد میں جا کر مل جاتا ہے تو یہ قرشی ہیں ان کے باپ ان سے بارہ سال یا جارہ سال بڑے تھے اور عمر جو ہے اس کو حالت رفع اور حالت جرم واو کے ساتھ لکھا جائے گا تاکہ عمر سے ممتاز ہو اور حالت نظم میں اس کو علف کے ساتھ دکھا جائے گا اور یہ بہت بڑے عالم تھے اور عبادت میں بڑے مشتہد اور بڑے کوشش کرنے والے تھے اور عجیب بات یہ ہے کہ حضرت ابو حریرہ سے زیادہ یہ روایت ان کی حادث جو ہیں تحدیث میں یہ ابو حریرہ سے زیادہ تھے اس لیے کہ ابو حریرہ لکھتے نہیں تھے اور یہ لکھتے تھے لیکن لا وجود ان کی حادث جو ہیں وہ ابو حریرہ کی مربیات سے کم ہیں صرف ان کی حادث سات سو حدیث ہیں اور بخاری اور مسلم دونوں نے مل کر ان کی سترہ حدیث اثرات کی ہیں اور بخاری نے تنہا آٹھ حدیث رویت کی اور مسلم اور ان کے مقامیں انتقال میں اختلاف ہے مکہ میں یا طائف میں یا مصر میں انتقال ہوا اور ایسے ان کی سن وفات میں بھی اختلاف ہے ذل حجہ میں انتقال ہوا اب سن 65 میں یا 63 میں یا 65 میں یا 67 میں ان کا انتقال ہوا یا جو بہتر یا تہتر میں اور ان کی عمر شریف جب ان کا انتقال ہوا ان کی عمر شریف بہتر سال تھی اور سہا ابن عمر جو ہے دوسری ایک گروہ ہے جن کی گنتی جو ہے وہ آرہ آرہ ہے اٹھارہ لوگ اس نام کے ہیں صحابہ میں اور لطائف اعتناد میں سے یہاں پر یہ بھی ہے یہ پوری کی پوری سنج وہ شرط ستہ پر ہے یعنی بخاری مسلم بغیرہ جو بہتر سین ہیں ان کی شرط پر ہے سوائے اس کے آدم ابن عیاس ہاں ان کی ابو آدم آدم ابن عیاس کے علاوہ کہ وہ ان کی شرط پر نہیں ہے شرط مسلم وہ ابھی دعوت ہاں اس لئے کہ وہ مسلم اور ابو دعوت کی شرط پر نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ شعبہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے دو رابیوں سے یعنی دوسرے ہیں ایک ہیں عبداللہ ابن ابی خالد اس لئے یہاں پر حدیث کیوں بڑھی جائے گی حدثنا آدم ابن یاسن حدثنا شعبہ عن عبداللہ ابن ابی السفر و اسماعیل ابن ابی خالد یعنی عبداللہ ابن ابی السفر یہ مجرور ہے اسماعیل بھی مجرور ہے دو روایت کیا شاہدی سفر